اتر پردیش کے محوبہ میں سولہ دیوشی محلہ ہنسا ویرودی افیان کارکرم کا آئیو جن کیا گیا کارکرم میں بطور مک عدیتی ایمل سی جیتیندر سنگ سنگر سمیت ایش ڈی ایم سویتہ پانڈے اور تمام عدیقاری موجود رہے جیتیندر سنگ سنگر زورت دیب جلا کر کارکرم کی شروعات کی گئی جس کے بعد ایمل سی جیتیندر سنگ سنگر نے محلہ ششکی کرال کے تحت سولہ دنوں تک چلنے والے محلہ ہنسا ویرودی افیان میں اپنے ویچھا رکھی انہوں نے کہا کہ بیٹیوں کو ہر حال میں سکھ چھت کیے جانے کی ضرورت ہے تاکہ سماج کے صدھار میں بھی اپنی مک بھومی کا ادا کر سماج کو اور بھی بہتر بنانے میں اپنا اہم یوگدان دے سکیں اس میں محلہ کی جاگرکتا کے لیے یہ سولہ دن کا جو کارکرم آج اوپن نہیں ہوئی ہے پچیس نومبر سے دس دیسمبر تک اور اس میں ہم لوگ نے کئی کارکرم محلہ کی جاگرکتا کے لیے ان کی سسکتی کرن کے لیے اور ہمارا ادیس ہے کہ سمودھائے جاگرکو اور محلہ کو وہ سممان وہ پہنچان اور وہ جگہ مل سکے جن کی وہ حق دار ہے تو یہ سولہ دیباسی ابھیان کے تحت ہم لوگ گاؤں گاؤں جائیں گے پنچائتوں میں ہم لوگ ڈگری کالیج میں بھی ایک سیمینار کریں گے جہاں کی ہمارے سٹوڈینٹ سب پڑھ رہے ہیں پر ان کی سوچ اور نجریہ میں کیسے بدلاؤ آئے کہ اگر ان کے ساتھ کوئی لڑکی بھی پڑھ رہی ہے تو ان کے پرتیبوں کیسے سممیدن سیل بنے ہمارے ساتھ بہت ساری گتویتیاں ہیں نکر ڈاٹک ٹیم ہے جو بکلانگتا پر پنچائت میں محلاؤں کی بھومی کا بال بیوائے دہیج ایسی کوریتیوں کو لے کر سماج میں ہم جاگرکتا پھیلائیں گے ہمارے پاس ایک پھڑ پردرسنی ہے پوشٹر ہیں جن کو چتروں کے مادیام سے ہم لوگوں کو سمجھانے کا پریاز کریں گے ہم کوشش کریں گے پورے پندرہ دن کہ اپنے بیوین طریقوں سے سمدھائے کے ہر بیکتی تک ہم اپنی آباج کو اور اپنے مدے کو پہچان سکیں چرخاری تحصیل کے گووردن ناتج دھو میلے کے دوران سولہ دیبسی محلہ حنسہ ویرودی عبیان کا آگاز بطور مکعتی تھی کارکرم میں ایم ایل سی جیتین سنگھ سنگر دوارہ کیا گیا دوران ایش ڈی ایم چرخاری سویتہ پانڈے سمیج دلہ پنچائت ادھہچ موجود رہے ریتران ایم ایل سی جیتین سنگھ سنگر نے اپنے ویچار رکھے انہوں نے کہا کہ آج کی بیٹیاں کل کی ناری ہیں ایسے میں سماج کے سبی ورگوں کو بیٹیوں کو سکھ چھت بنای جانے کی ذمہ داری لینی چاہیے دیش کی بیٹیوں دورہ بھارت ورش کا نام روشن کیا جا رہا ہے جس کے چلتے ہندوستان کو ایک نئی اوجہ مل رہی ہے اس کے باوجود بھی محلہ حنسہ اور اتپیڑن سے جڑے معاملے سامنے آ رہے ہیں جو کی سراسرا غلط ہیں گرامی چھتروں میں آج بھی محلاؤں اور بیٹیوں کو پرش کی طلع میں کم محت دیا جاتا ہے جسے اب بدننے کی ذمہ داری اٹھانی ہوگی بردیل کھنکہ کشمیر کہہ جانے والے چرخاری قصبے میں لگائے گئے سولہ دیوسی قیم کا آئیو جنکر محلاؤں کو جنک ادھکاروں کی سمست جانکاری دی جائے گی محمد آزا چودری دستگلائی نیوز محبا